ہمیں قابلیت کو پالش کرنے کی صلاحیت کو دلچسپی کے اظہار کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اور میں اپنی قابلیت کو بڑھائیں دلچسپی یہ دونوں چیزیں پرمان کب چڑھے گی تو اکرہ پہلی وئی پڑھنا ہے مطالعہ الرحمن اللہ ملقرآن وہ ہے تعلیم اور تعلق کو رب سے ادنی علمہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نبی آخر زمن صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ تسلسل کے ساتھ مسلسل مطالعہ یہ جو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں علم کے بعد میں حریص ہونا چاہیے مطالعہ کے بعد میں اس میں تنبو کریں اس کے اطر مطالعہ کریں اور میں ایک بات ارز کرنا چاہو گا کہ ضروری چیز ہے کہ جو ہمیں نتائج کو مستمبت کرنے میں نتائج کو اخص کرنے میں کہ نتیجہ آپ نے کیسے نکالنا ہے تو میں آپ کو ایک بات میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ ہمارا مادر علمی یہ ہمارا مادر علمی ہے یہ ہمارے پورے پاکستان کی علمی ریسرچ اور تحقیب اور علمی باپ کے اندر یہ ہمارا مرکز ہے حضور غزالی زمان راضی دورا علامہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ رحمہ اللہ نتائج کو اخص کرنے میں مسائل کو مستمبت کرنے میں یعنی گہرائی اور گرائی میں کہ روایت حدیث سے فقہ الحدیث کلامیات کے بعد میں اخائد کے بعد میں جو قادمی شاہ سے برامت اللہ علیہ کا یہ جو اچھوٹا قرضیں استقلال ہے کہ آپ نے نتیجہ کیسے اخص کرنا ہے یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ ہمارا متعلق سے تعلق ہے میں معلوم ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر چیزیں نظر نہیں آتی کہ ہمارے بزرگ ان کا طرز استدلال کے نتیجہ کیسے مستمبت کرنا ہے یعنی اس مقدمے کے باس کے اندر کہ جب آپ نے بات کو پھیلانا ہے تو آپ کا جو موقف ہے جو آپ کا دعویٰ ہے جو آپ دعویٰ دائر کر رہے ہیں اور اس دعویٰ کے لئے آپ نے نظاہر اور آپ نے امسلہ سبرا کبرا کو قائم کیسے کرنا ہے یہ بات یہ حضرت قادمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ میراس ہے ہمارا ہماری کمی یہ ہے کہ ہم خود قادمی شاہ صاحب کو پڑھتے نہیں اور حافظ صاحب کی بلا میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو ڈاکٹر طیرل قادری صاحب ہیں وہ حضرت قادمی شاہ صاحب کے مطن کا حاشیہ ہیں حضرت قادمی صاحب نے جو اصول ذابطے سوچ کے فہم کے استدلال کے استشہاد کے اور مسائل کو مستمبت کرنے کے لئے جو ان کا ویان ہے جو ان کی سوچ ہے وہ بنیادی چیز ہے وہ چیز ہمارے ہاں منتقل نہیں ہو رہی اس چیز کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے وہ چیز کہ آپ نے مسئلے کو پٹ کیسے کرنا ہے دعویٰ کیسے دائر کرنا ہے آپ نے اس دعویٰ کے اندر دلیل کیسے دینی ہے دلیل آپ نے سانوی مراجع اور مسادر سے دینی ہے یہ اصول سے یہ بات حضرت قادمی شاہ سے برامت اللہ علیہ سے ان کے لٹریچر میں ان کی کتب میں ایک چھوٹی سی کتاب آپ دیکھ لیجئے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ اس سے جو حضرت قادمی صاحب نے چار یا پانچ مسائل کا استمباد کیا ہے اب ہمارے ہاں ہمارے ہاں دلائل کی فراوانی ہم بوسر اقتباسات میں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی بلا رحمہ اللہ کی ریسارچ اور تحقیق اتبیان شرح صحیح مسلم نعمت الباری ہوں کا لٹریچر میری نگاہ میں لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہاں یہ ساری چیزیں جو حضرت غلام رسول سعیدی صاحب یا منحاج و صبیح میں عرفان و صنعہ میں جو ڈاکٹر طائر القادری کے اندر پھیلاو ہے یہ سارا پھیلاو کازمی کے دماغ میں سلٹا ہوا ہے کازمی کو پھیلائیں تو غلام رسول سعیدی بنگ رہیں یا ڈاکٹر طائر القادری صاحبانتے ہیں یعنی جامعیت وہ جامعیت کے لمبے لمبے اقتباس ہاتھ نہیں ہے یعنی نتائج یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ کا جو کنسپٹ ہے وہ کلیئر ہے یا نہیں ہے کہ جو آپ موقع جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں تو یہاں اصل میں میرا جو موضوع تھا وہ تھا وہ پہلے بھی فازل کہہ کر گئے کوئی چیزیں کہے میں نے کہا میں ان کا اعادہ تقرار کرتا رہوں یعنی جو بات کرنے کی ہے کہ آپ نوجوان فوضالہ آپ میں مارے ہم تو اب ذن کی گزار چکے اب آپ نے آگے دین کو منتقل کرنا ہے نئی نسلوں میں نئے فطروں کا ادراہ کرنا ہے ان فطروں کا تدارک کرنا ہے ان فطروں کے تدارک میں یہ جو فرست ہے آپ دیکھ لیجئے کہ سرف کے حوالے سے ناف کے حوالے سے منطق کے اگر کوئی منطقی دماغ کا نوجوان ہے تو اس کے لیے بھی ریسارچ کا خطہ اس کو اب کہیں موضوع تلاش کرنے کے لیے کسی منطقی فلسفی دماغ کے نوجوان کو کہ اگر اس نے صحیح طریقے سے منطق پڑی ہے عیسیٰ ہوجی سے لے کر اور اس نے شرطہ حضیب سلم العلوم میبزی چگمینی شم سے بازے گا اور اس نے صحیح طریقے پر بڑے استادوں سے فلسفہ اور منطق صحیح طریقے سے صورہ پڑی ہے کہ منطق ہے کیا کہ کس طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے منطق استقرائی اور منطق استقراجی کہ جزیات کو کل میں کیسے لے جانا ہے اور کل سے آپ نے جزیات کا استمباد کیسے کرنا ہے جس نوجوان کی شروع سے مزاج میں کیا اور کیوں وہ سوال کرتا ہے کہ یہ چیز کیوں ہے اور وہ اس کا دماغ منطقی ہے منطق فقط عبارت کے پڑھنے کا نام نہیں ہے منطقی ایک مزاج ہوتا ہے منطقی ایک رویہ ہوتا ہے منطق ایک عقل کے اندر یہ خدادات چیز ہوتی ہے جس طرح شائر جو ہے وہ یہاں قسم سے نہیں ہوتا واپی چیز ہے اسی طریقے سے جو منطقی دماغ کے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی واپی چیزیں ہیں آپ خود علامہ عرشہ صعید قادمی شاہ صاحب آپ کے استاد ہیں مارے مہربان ہیں حضرت قادمی شاہ صاحب وہ جو موجے استدلال کے چھوٹے چھوٹے ان کے کتابچے لیکن جس طریقے سے وہ سکرہ کبرا قائم کرتے ہیں جس طریقے سے وہ دعویٰ دائر کرتے ہیں اور دعویٰ دائر کر کے جو اس سے استدلال کرتے ہیں وہ نہیت جامع یعنی ضرورت ہے کہ آپ جس موضوع کو جس ٹھیسس کو جس عنوان کو جس مقالے کو اور جس عنوان کو آپ نے لیا ہے اس کے لئے ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ کی تبی مناسبت ہے یا نہیں آپ کا دلچسپی کا وہ میدان ہے یا نہیں یہ ظلم اور زیاتی ہے کہ مزاج جو ہے وہ بچے کا نوجوان کا فاضل کا وہ ہے منطقی اور وہ لے لیتا ہے فکا کو اور اس کا مزاج فکا نہیں ہے وہ لے لیتا ہے منطق کو تو لہٰذا فکی ایک مزاج ہوتا ہے لہٰذا اب دیکھ لیجئے کہ جس نوجوان فاضل کا مزاج افتاد تباہ اور اس کی رینج اور روٹ اور اس کی اٹھان وہ علماء کے گھرانے کا چشم و چراغ ہیں اس کے والد مفدی ہیں تو لہٰذا وہ استفتاہ یعنی فتا کے مسائل جو ہیں فروات پر وہ کام کرنا چاہتا ہے تو آپ کو اس تنظیم المدارس کے اندر جو موضوعات کا تعیون کیا ہے اس میں بڑی مرشت ہے کہ آپ کے لیے کہیں موضوع تعیون خود ڈریکٹ اس کے اندر وہ چیز خلوے کی طرح تیار شدہ چیز ہے دسترخواں بنا دیا ہے فقط آپ نے آنا ہے اور اپنی مرضی کی چیز اس میں سے سیلیکٹ کرنی ہے چوز کرنی ہے منتخب کرنی ہے اس میں سے آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ آپ کی انتخاب کی چیز طبعہ کے مناسبت کے ساتھ ہے یا نہیں عقائد پر موضوعات بہت خوبصورت انداز اب عبادات پر اس پر شریعت کے مقاسد پر خوبصورت موضوعات کا انتخاب چھوٹے موضوعات کا اسی طریقے سے آپ منطق پر آ جائیں فلسفے پر آ جائیں آپ فکر معاملات پر آ جائیں بھیو پر آ جائیں قانون پر آ جائیں عدل اور انصاف کے دائرے میں ججز کا یہ کام ہے قضاد کا مسئلہ ہے عدل کا مسئلہ ہے اس پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں یہ اس کا قفتاد طبعہ ہے اس کا میزاج ہے ہمارے جو حضرات ہیں یہ بہت یہ جو پیر مظر فرید شاہ صاحب ہیں یہ کوئی عام آدمی نہیں یہ بڑے فاضل بیدار مغزت ہو ان کی آپ پی ایچ ڈی دیکھیں پھر ان کی آپ کتب کو دیکھیں اصول مراز کو دیکھیں خبر واحد کی حجیت پر ان کا کام آت دیکھیں یعنی یہ ہمارے حضرات دیکھئے یہ مختلف حصے ہیں حضرت قادمی شاہ صاحب رحمت رحمت اللہ رہ کی جو ذات تھی وہ امام المتقلمی وہ آلہ حضرت کی چوٹ کے آدمی تھے استدلال میں استمباد میں سغرہ کبرا قائم کرنے میں اور اس درتی پر قادمی شاہ صاحب رسول اللہ کا موجزہ تھے ان کے استدلال کو سمجھنے کی حضم کرنے کی اور اس استدلال کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ استدلال کیا ہے ہم مطالعات قادمی نہیں پڑھتے ہم حضرت کے موائز کو بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے اچھا اسی طرح جو خطیب ہے مقرر ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے تو اب کتاب پر کتابیں اس پر بھی کام ہے ترہیب پر اس پر مقالات ترہیب کے اوپر اب قرآن مجید یعنی جو آدمی جس طرح کے مزاج کا آدمی ہے قرآن پر کام کرنا چاہتا ہے حدیث پر کام کرنا چاہتا ہے فقہ پر کام کرنا چاہتا ہے اصول فقہ پر اصول اجتحاد پر کام کرنا چاہتا ہے اور وہ عدالتی میٹر پر کام کرنا چاہتا ہے تو لہٰذا موضوعات اتنے حسین اتنے جمیل اور ان کا دائرہ اتنا انفیراتی زندگی سے لے کر اجتماعی اور پھر بین اور اقوانی سطح تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس مسئلہ جو سلکتا ہوا مسئلہ کہ جو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے وہ آزائے انسانی کی فیمنت کاری ہو ضبط تولید کا مسئلہ ہو ٹیسٹیو بیبی کی ہے صورت ہو آپ اس بارے میں چتنے مسائل اس موضوع پر انڈیا کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی کام کرنے والے بہت لوگ کام کر رہے ہیں لہٰذا ہماری جو مین جو فقدان ہے جو کمی ہے وہ ہے مطالع کی شوق کی ذوق کی کہ ہم پڑھتے نہیں ہم مطالع نہیں کرتے تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے مطالع اس کے لیے محنت اور قابلیت کو شروع سے پروان چڑھا یہ جو شروع سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو شروع سے استاد پڑھانے والا ہو تو میں طریقے تدریس پر دیکھنا جو مشاہیر کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ جو تصفف مائل ہے اور رجال دین کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے اس کے بھی موضوعات موجود ہیں بھئی اس نے اگر کام کرنا ہے بھئی کسی رجل عظیم پر کسی شخصیت پر کام کرنا چاہتا ہے تو اس شخصیت پر کام کرنے کا اسلوب پیٹرن انداز طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس کا آپ طریقے تعلیم اس کا طریقے تربیہ اس کا طریقے تدریس کہ وہ تدریس کے باب میں وہ نفس کتاب پر زور دیتا ہے یا خارجی مباحث کے اندر زیادہ وقت لگاتا ہے لا مالا وہ خیر آبادی سلسلہ بھی موجود ہے اور بھی اس کے اندر ہمارے استادی المکرم استاد المناتقہ حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ وہ خارجی مباحث پر زیادہ زور دیتے تھے اور اس کے مطلب مقابل وہ اسازہ تھے کہ جو نفس کتاب کہ انگلی پکڑ کر کتاب کا جو نفس کتاب ہے کتاب کی جو عبارت ہے جو مطن ہے مطن کے ساتھ جو حاشیہ ہے یعنی کیا مطلب کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرست ہے مضامین کی یہ اتنی وسیع ہماگیر اور اتنی ہماچہت ہے کہ جس مزاج کبھی آدمی ہو تصوف مائل ہے ذکر و فکر کی طرف مائل ہے سلسلوں کی طرف اس کا رجحان اور مائلان ہے تو لہٰذا ان سلسلوں کی لوجک کیا ہے ان کی حکمت کیا ہے یہ سلسلیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی مشیعت ان کے پیچھے کار فرما ہے لہٰذا یہ جو سلسلیں ہیں تصوف کے تو آپ دیکھ لیجئے ایک ایک چیز اور میں ایک عرض یہ کروں شاہی میں نے ایک بقاعدہ میں نے کہا کہ حضرت قادمی شاہ سے برحمت اللہ علیہ پر جو آدمی پی ایش ڈی کرنا چاہتا ہے تو میں غریب اس پر حضرت قادمی شاہ سے برحمت اللہ علیہ کے عمالی پر عفاظات پر اور ان کے جس جس کتاب کو وہ پڑھاتے رہے ہیں اس پر عمالی عفاظات پر بھرکور کام ہونا چاہیے بہت سارے لوگوں نے کام کر دیا ہے اور حضرت قادمی شاہ سے جیسا کام یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں معاصرین ہم اثر ہم زمانہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے قادمی شاہ صاحب کے فیوزات کے شارے اور ترجمان ہیں یہ شارہ صحیح مسلم یہ اصل میں قادمی کے دماغ کی نکلی ہوئی ہے یہ نعمت الباری یہ قادمی کے دماغ کا حصہ ہے یہ ڈاکٹر طاہرال قادری صاحب کا جتنا کام ہے وہ سارا کا سارا میں اس لیے بارے دیگر آت کر رہا ہوں کہ یہ قادمی شاہ صاحب کچھ کام ہے ان پر بقاعدہ کام ہونا چاہیے ان کے طریقے تربیت پر ان کے طریقے کتابیں تو آئی ہوئی ہیں ان کی شخصیت پر لوگوں نے مذہب نہیں لکھے لیکن اب ان کا کام وہ جو 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 مطول پڑھاتے رہے ہیں جو جو وہ کتب پڑھاتے رہے ہیں جو وہ روایت حدیث اور فکر حدیث میں جو ان کا خاص خاصہ ہے تاکہ ان نوجوانوں کے اندر وہ استمباد کی صلاحیت پیدا ہو نتیجہ اخص کرنے کی صلاحیت پیدا ہو استمباد کرنے کی جو خوفت ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو تو لہٰذا کس طریقے سے آپ نے اور میں نے اقتباس کرنا ہے اور اس اقتباس میں آپ نے میں نے نتیجہ لے آنا ہے اصل وہ چیز تو نہیں ہے کہ پہلا جو ہوا ہوا کام ہے ریسارچ برک کا اس کے اندر ریویو اس کی نظر ثانی کہ فلاں فلاں نے یہ یہ کام کیا اور اس کام کو میں کرنا چاہتا ہوں تو کس بنیاد پر کرنا چاہتا ہوں اس کام کے اندر کس جگہ پر خلا ہے اور اس خلا کو میں پور کرنا چاہتا ہوں اس خلیج کو میں پور کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پہلے کام ہوا ہے اس کام کے اندر یہ 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 کام ہوا ہے تو اس لیے حضرت قادمی شاہ صاحب کی اتبیان کے اندر جو نظام ربوبیت کی تاریخ کی جائی ہے جو پرویز کا تاقب حضرت قادمی شاہ صاحب نے کیا ہے اور پھر الرحمن الرحیم کے اندر جو معاصر مفسر مولانا مدودی کے باپ کے اندر حضرت نے گرفت کی ہے اور مغدوبِ علیہم ولدالین کے اندر حضرت قادمی شاہ صاحب کی اتبیان یعنی آپ کے منحج پر اور آپ کے البیان ترجمے کے محاصن پر اس کے علمی نظر پر اور اس کے اندر جو انہوں نے اپنے ہم اثر ہم زمانہ لوگوں کے اوپر گرفت کی ہے مواقصہ کی ہے اور وہ مواقصہ کا جو طریقہ کار ہے وہ سمجھنے والا ہے ہماری بنیادی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے لیں اسی طرح حضرت زیاؤل امت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب علیہ رحمہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کمپری ہینسل میں آپ کو اوجیکٹیب طرز پر آپ کو بتاؤں کہ مقدمہ جو ہے آپ نے موضوع لینا ہے تو اس موضوع کو آپ نے سب سے پہلے اپنی دلچسپی کا مورد بنانا ہے محبت بنانا ہے مرکز بنانا ہے کہ یہ موضوع میں نے لیا ہے وہ آپ کے پہلی بات بنیادی چیز ہے کہ وہ موضوع آپ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا مثلا سورة البکرہ کے مضامین کا تقابلی جائزہ بھئی آپ سورة البکرہ کے مضامین کا تقابلی جائزہ کیوں لینا چاہتے ہیں وجہ کیا ہے لا مالا جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ سورة البکرہ جو ہے اس کے جو مضامین ہیں اس کا روح خطاب کی طرف ہے یہود کی طرف ہے اور یہود بنی اسرائیل ہیں لہذا یہ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی یہ سخت قوم تھی ان کو احکام سخت دیے گئے تھے تو لہذا آپ نے یہ موضوع انتخاب کیوں کیا ہے یہ جو لفظ ہے نا کیوں یہ قادمی شاہ صاحب کے یہ فیضان کا حصہ ہے کہ یہ کیوں سوال بھی خود اٹھانا اور اس سوال کا جواب بھی خود دینا یہ اچھوٹا استدلال ہے ہم اس کے گریدہ اس کے یہ جو ریسرچ ورک ہے اس ریسرچ ورک کے اندر نوجوان فضالاتی تربیت اس ناحج پہ کرنی ہے اس منحاج پہ کرنی ہے اور اس اسلوب پہ کرنی ہے اور اس انداز پہ کرنی ہے اور اس راستے پہ کرنی ہے کہ ان نوجوانوں کے اندر کیا اور کیوں سوال کرنا بھی آئے اور سوال کا جواب دینا بھی آئے تو لہذا یہ سورہ بکرہ کے مضامین اگر آپ خودت الباحث میں مقدمہ میں کہ آپ نے اپنا فاقہ بنانا ہے اس پر تو سورہ بکرہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مطالعہ کریں مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سورہ بکرہ کا جو عمومی شان نزول ہے اس کا جو پس منذر ہے اس کے جو مضامین ہے اس کے اندر جو روح کتاب ہے وہ کن کی طرف ہے وہ یہود کی طرف ہے اور آل عمران میں روح سخن جو ہے وہ عیسائت کی طرف ہے تو لہذا یہ دونوں قومیں انٹرنیشنل قومیں ہیں اور امت مسلمہ کو ان دونوں انٹرنیشنل قوموں کے ساتھ مصابقہ پڑھنا تھا ان کے ساتھ ڈائلاک کرنا تھا ان کے ساتھ یہی قومیں نبی علیہ السلام کے راستے میں بھی صدر باب بنی تو لہذا امت کی تشکیل کے باب کے اندر یہی دو قومیں ہیں جو ہر جگہ پر فطرہ و فساد کا ہر راستہ کھونتی ہیں تو سب سے پہلے تو سورہ تربکرہ کے مضامین کا تقابلی جائزہ کہ آپ یہ موضوع آپ نے انتخاب کیا ہے تو کیوں کیا ہے اس کیوں کا جواب آپ کے ذہن میں دماغ میں کلیہ رونا چاہیے کہ یہ میں موضوع اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ میں امت کو امت کی تشکیل کے راستے میں جو رکافتے ہیں جو تحذیب کے باب میں تمدل کے باب میں معاشرت کے باب میں مالی نظام کے باب میں سنت کے باب میں تجارت کے باب میں انہی دو قوموں نے امت کا راستہ رکا ہوا ہے ان کے فتنہ اور فساد کے یہ یہ دائرے ہیں اس اس محاذ پر اس اس کام پر یہ قومیں کام کر رہی ہیں تو لہذا اب ان سے آپ نے میں نے کس انداز میں دائلات کرنا ہے کس انداز میں مقالمہ کرنا ہے کس انداز میں گفتگو کرنی ہے نئی نصروں کو مشرق اور مغرب کے جو تصادمات ہیں ان تصادمات کے اندر آپ نے دائلات کی طرح کیسے ڈال دیئیں تو لا مالا پہلی بات میں جس پر زور دینا چاہ رہا ہوں وہ ہے محنت وہ ہے دلچسپی وہ ہے قابلیت کو پروان چلانا زیاؤل قرآن میں حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صد اللہ عزری علیہ رحمہ نے نہید اقتصار جامعیجت کے ساتھ ہمارے جو علماء میں ایڈیل ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں ان میں ایک قادمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور دوسرے پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس پٹی کے اندر اللہ نے ان کو حضور کی نبوت کا موجزہ بنا کر بھیجا اور اس پٹی میں حضور کاکمی شاہ صاحب کو موجزہ بنا کر اللہ نے بھیجا یہ اہل سنت کے عقیدے کے تحفظ کے اندر یہ دو بڑی نمیدہ لوگ ہیں یہ نمیدہ لوگ ہیں اور ان کا طرز استدلال ان کا طریقہ ابلاغ اور ان کا طریقہ اظہار لکھنے کا پڑھنے کا سوچنے کا اور مسائل کو ڈسکس کرنے کا ان دونوں کے استادوں کے یہ بڑے لوگ ہیں تو ان بڑے آدمیوں کے طریقے کو لینے کی ضرورت ہے لہٰذا اس کے لیے جو ہمارا نگران بنے جو سپروائزر ہو لا مالا سپروائزر کی بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ اس نے سپروائزر اور نگران جو ہے وہ مطل پڑھانے والا اس کا خارجی مطالعہ وہ مدرسے کے اندر اس نے پڑھانا بھی ہے وہ جو مطل پڑھانا ہے اس مطل کے لیے اس نے تیاری بھی کرنا ہے اس کے پاس اتنا وقت ہے یعنی میں اس میں حافظ صاحب کی خدمت میں حافظ بھی موجود نہیں ہے یہ میری ایک سفارش ہے میری ایک تجویز ہے لہٰذا فاظل کو آپ کھلا چھوڑ دیں کہ اگر وہ اپنے ادارے جس طرح وہ وہاں لکھو بھی ہے قواعد میں اگر قواعد پڑھ لیے جائیں جو تنظیر المدارس کے اندر مقالہ لکھنے کے قواعد ہیں شرائطیں حدود ہیں اور وہ ان کو پڑھ لیا جائیں تو وہ اپنے ادارے کے محتمیم سے اجازت لے کر کسی اور جگہ پر کہ جو اس مزاج کا حامل موجود ہے ضروری تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں با یک وقت تمام علوم میں فنون میں دوائر میں اور تمام ابعاد پر ان کی ریسارٹ جو تحقیق ہو تو لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ آپ جس کو سپروائزر جس کو نگران مقرر کر رہے ہیں وہ نگران اس موضوع کے ساتھ اس کی مناسبت بھی ہو اور اس پر اس کا مطالعہ بھی گیرہ ہو اس کے خود نتائج بھی فاضح ہوں مبہم نہ ہو تاکہ وہ کام کروائے تاکہ نایہ لٹریچر نئی زبان میں نئی چیزوں میں جو خلا ہے جس جگہ پر پرانے حضرات نے کام کو روکا ہے تو لہٰذا نگران کی بڑی ذمہ داری ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نگران جو ایسے نہیں میں نے مقالات کو دیکھیں ان مقالات کے اندر جو کمیاں ہیں وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمارا جو نگران ہے وہ صحیح طور پر سپروائزر میں وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں اور ہم اس سے خطہ لکھوا لیتے اس سے جا کر وہ اقسام اور فصلوں کی ابواب کی تقسیم کروا کے پکر تھکر کرتے ہیں تو مادرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ یہ جو ریسرچر ہے اس کا مقام جو ہے وہ ہے مجاہد کی طرح کا جس طرح کوئی آدمی جہاد کرنے والا جہاد کرتا ہے تو لا مالا جہاد کرنے والا مجاہد وہ اپنے پاس اسلا بھی رکھے گا اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے کہ وہ جو لڑائی لڑنے کے لیے جا رہا ہے تو اسی طرح یہ ریسرچ اور تحقیق کا کام جو ہے یہ بھی ایک مجاہد کی ماند ہے کہ وہ اس کے پاس وہ اسلا وہ ساز و سمان ریسرچ کا تحقیق کا اور اس کی قابلیت صلاحیت کا دلچسپی کا ساز و سمان اس کے پاس ہے یا نہیں جاتی ہے تو آرکیٹیکٹ جو ہے انجینئر جو ہے وہ پہلے آٹ بناتا ہے اس کی میئرمنٹ کرتا ہے اس کی پمیش کرتا ہے کہ اس جگہ پر میں نے یہ مقام بنانا ہے اور اس کا اس کی لمبائی چڑائی کس طریقے سے کرنی ہے اور اس جگہ پر کس طریقے سے میں نے یہ کمرہ یہ بیڈروم کا بنانا ہے یہ مہمان خالانے کا بنانا ہے اور اس کے اندر یہ یہ سہولیات دینی ہے تو لا مالا یہ ہے بنیاد کہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کام جو ہے اس کو آپ نے کس اندرات میں اب باب میں تقسیم کرنا ہے اور اس کے تین باب بنانے یا چار یا پانچ باب بنانے اور ہر ہر باب کے نیچے آپ نے دو دو فصلیں قائم کرنی ہے یا تین تین فصلیں قائم کرنی ہے جو موضوع یا جو ٹیٹل آپ نے مقرر کیا ہے کہ وہ ہر فصل اور ہر باب جو ہے وہ اس موضوع کے ساتھ اس کی ریلیشن اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو تعلق تب ہوگا کہ جب آپ مطالعہ کریں گے آپ کا خود آپ پر نتیجہ واضح ہوگا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ اس ریسرچ ورد کے اندر یہ جو آپ نے موضوع منتخب کیا ہے کیونکہ موضوع تو ٹیم نے ہمارے اسازہ نے ہمارے بڑوں نے تنظیم المدارس نے حلوہ بنا کر تستر بنا کر اب آپ نے میں نے کھانا چنہ ہوا ہے کھانا لگا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بیٹ بھی موجود ہے اس کے اندر جو ہے وہ مٹن بھی موجود ہے اس کے اندر چکن بھی موجود ہے بریانی بھی موجود ہے میٹھا بھی موجود ہے فروض بھی موجود ہے اب آپ نے میں نے دیکھنا ہے کہ آپ کی میری جو ہے اس وقت کھانے کی تبا جو ہے رجحان اور میلان کہ میری ترتیب کیا ہے تو لہٰذا اسازہ نے بڑوں نے تنظیم المدارس نے محنت کر کے اتنی بڑی اچھوٹی اور انفیراتی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کے ہر دائرے تک عقائد میں عبادات میں معاملات میں معاشرت میں اخلاق میں نظام قانون میں حدود و تعذیرات کے بعد کے اندر جو شکوک ہیں شبہات ہیں عدالتی میٹر ہے قضاپ کا مسئلہ ہے معیشت و سنت و تجارت کا ہے بینکاری کا ہے اور خرید و فروخت کے شریف نئے مسائل ہیں اس میں مرابعہ ہے اور اس کے اندر بیع سلم ہے اور بیع کی اقسام ہے اور بینکاری کو اور سود کا متبادل نظام ہے تو اس کی کیا کیا صورت ہے تکافل کا مسئلہ ہے بینے کا مسئلہ ہے جتنی بھی مسائل ہیں آپ کی میری دلچسپی کو وہ لے کر آنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی میری دلچسپی کیا ہے تصوف کی طرف ہے تفسیر کی طرف ہے حدیث کی طرف ہے فقہ کی طرف ہے اصول فقہ کی طرف ہے منطق کی طرف ہے فلسفے کی طرف ہے قانون کی طرف ہے یا جدید مسائل کی طرف ہے یا سیاسی مسائل کی طرف ہے کہ دیکھیں خلافت پر اور بین الاقوامی جو حالات ہیں جو فتنے ہیں اور پھر غامدی کا فتنہ اور منکرین حدیث کا فتنہ مستشرقین کے فتنے یعنی یہ جو فرستہ ہے یہ انسائکلوپیڈیا یہ جو فرستہ ہے یہ ایک موضوعات کے اعتبار سے یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے کہ آپ کو مجھے اپنا موضوع کا تعین کرنے میں موضوع کی تقسیز کرنے میں موضوع کی تعین کرنے میں کہ موضوع کون سے اختیار کرنا ہے ہمارے دور میں جب ہم کر رہے تھے تو ہمیں موضوع کو بنانے میں کرنے میں ہمیں بڑی دکھت تھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں میرے نگران سپرویزر ڈاکٹر محمود آمد غازی ساتھ یہ جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے استاد رہے اور پھر یہ وزیر بھی رہے اور یہ جو محاضرات فقہ محاضرات حدیث محاضرات معیشت و تجارت یہ جو یہ کام بھی ہمارے نیف و ضلاء کو ان کی یہ کتابیں بھی پڑھنی چاہتے ہیں تو لہٰذا آپ نے میں نے مراجع اور مسادر کو کس طریقے سے لینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے میں نے یعنی یہ جو پہلی میں نے بات بتائی کہ اس کا آپ نے میں نے خطا کیسے تیار کرنا ہے مقدمہ کیسے بنانا ہے انجھ کو ابواب میں فصلوں میں کیسے تقسیم کرنا ہے لہٰذا اس پہ جامیت کیسے لے آنی ہے تو اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے آپ کی میری دلچسپی پھر ہے محنت محنت کے ساتھ ہے اس کا پھر طریقہ قار طریقہ قار کے باب میں طریقہ قار تب آئے گا کہ جب آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بات اس بات پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے فوزالہ مطالعہ نہیں کرتے لہذا مطالعہ جب نہیں ہوتا تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہم تلاش کرتے رہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے میں اس لیے عرض کر رہا تھا حافظ صاحب طبلہ کے لیے کہ حضرت قادمی شاہ صاحب کی جو یہ ہے نا اتبیان اس تبیان کے اندر مباعث ہیں معاشی نظام کے اوپر اس پر بھی کام ہو سکتا ہے کیمونزم کیپٹیلزم پر جو حضرت قادمی شاہ صاحب نے اسلام کا نظام ربوبیت جو بیان کیا ہے جس ٹیپت میں انہوں نے بیان کیا ہے یہ بہت کم لوگوں کے اس لیے آیا ہے اور نظام ربوبیت پر کتاب ہے غلام اپنا اس کی پرویز کی کتاب ہے اور پرویزی افکار اور نظریات کا ناتکہ جس طریقے سے حضرت قادمی شاہ صاحب نے بند کیا ہے اور اس بات کے اندر جتنے تسامحات ہو سکتے ہیں جتنی غلط فہمی آؤ سکتی ہیں جتنے شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں ان تمام تر شکوک و شبہات کا حضرت قادمی شاہ صاحب نے جس نکتہ رسی کے ساتھ جس بالک نظری کے ساتھ آپ نے اس کا جواب دیا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے ان فوزالہ میں جو چید منتقل کرنے کی ہے وہ ہے کہ آپ نے میں نے اپنا جو مدحس ہے جس پر آپ اور میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں جس موضوع پر آپ اور میں لکھنا چاہ رہے ہیں وہ موضوع کیا ہے وہ موضوع آپ کی میری دلچسپی کا ہے یا نہیں ہے دلچسپی کا ہے تو پھر اس موضوع پر آپ کا موقف کیا ہے اور پہلے کیا لکھا گیا ہے لہٰذا ریسرچ جو پہلے ہو چکی ہے اس کی ریڈیو اس پر نظر سانی کہ وہ کام کہاں تک ہوا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں رہ گئی ہیں میں اس کو کرنا چاہتا ہوں تاکہ نگران کو بھی آسانی رہے اور جو ٹیم ہے جو بورڈ ہے اور جو کمیٹی ہے جس نے اس سارے چیز کو دیکھنی ہے لہٰذا یہ جو خطت الباس ہے سینارسز ہے خاکہ ہے یہ بنیادی چیز ہوتی ہے یہ روح ہے مقالے کی کہ آپ نے میں نے چلنا کیسے ہے اس لیے ہمارے بڑوں نے جس طرح حافظ صاحب کی بلا بتا رہے تھے کہ ریسرچ پر کوئی ایک دو تین چار پانچ نہیں ہے ہزاروں کتابیں آ چکے ہیں ریسرچ کرنی کیسے ہے جماعت اسلامی کے لوگوں نے اتنا کام کیا اور لوگوں نے بڑے لوگوں نے ریسرچ پر اتنا کام عربی میں انگلیش میں اتنا کام آ چکا ہے تو عربی میں بھی وہ کتاب موجود ہے ہم بڑھتے نہیں تو کہا کہ ایک ہے ریسرچ کا کام ایک ہے نحلا کی طرح پر اور ایک ہے نملا کی طرح فرمایا کہ چونٹی جو ہے وہ ساری چیزیں ادھر ادھر سے کٹھی کر کے بل میں رکھ دیتی ہے فرمایا کہ یہ ہے چونٹی کام جمع کرنا فرمایا کہ یہ جو ریسرچ کام ہے اس کی مشابتات اس کی مماثلت کس کے ساتھ ہے فرمایا نالا وہ ہے کس کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے کس کے ساتھ مشابت رکھتی ہے ریسرچ بر کا جو تعلق ہے فرمایا وہ ہے وہ شہد کی وہ جو مگس ہے وہ جو مکھی ہے اس کے ساتھ جو مختلف انواع اقسام اجناس اور طرح طرح کے ازواق کے پھولوں پر پھلوں پر اور باغات میں جاتی ہے اور مختلف پھلوں اور انواع و اقسام کے ازواق کے مختلف ذیکوں کے پھولوں پر بیٹھ کر وہ رس میں چوڑ کے لے آتی ہے اور کھر نایہ شہد بنا کر دیتی فرمایا کہ یہی ایک ریسرچ کا جو ورد ہے یہ جو فیل ہے اس کا جو معروضی نتیجہ ہے کمپریہنسیف ایکچیکٹیف جو ہے فرمایا وہ یہ ہے کہ اس نے نالا کی طرح اس مکھی مگس کی طرح جو ہے اس نے مختلف ازواق اور مختلف لٹریچر کو پڑھنا ہے لٹریچر کو پڑھ کر متقدمین اور متاخرین اس میں سے آپ نے میں نے نیا جو مسئلہ ہے اس پر انتباب کرنا ہے اس پر آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ صلاحیت جو ہے جس کو یہ صلاحیت اجتہاد ہے اجتہادی صلاحیت یہ کیسے پیدا کی جائے گی تو اس کے لیے ٹیم نے تنظیم المدارس نے اس کے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے اللہ لکھیں تو وہ خطہ کیسے تیار کریں راستہ ہم میں کہتا ہوں کہ اب اس پل پہ جانا اب کوئی مشکل کوئی نہیں آسان ہے آپ اور میں اس کے لیے کام کریں اس کے لیے آپ اور میں آگے بڑھیں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو فرست ہے یہ جو موضوعات کی اس کے اندر اور پھر اس کے ساتھ حافظ صاحب قبلہ نے پورے یعنی اس کے اندر ایک ایک چیز جو ہے جو شرائط قوائد ہدایات دے دی ہیں یہ پوری کی پوری میں کہتا ہوں کہ کہیں آپ کو اور کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورتی کوئی نہیں ہے ہماری عادت یہ ہے کہ ہم اسی کو بھی نہیں پڑھتے ہم ان سارے موضوعات کو پڑھے نہ تو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ میڈیٹیشن اپنی پسند کو اور اپنے ذوق کو اپنے شوق کو اپنے دلچسپی کو کہ ایک تفہہ ہم سارے موضوعات کو یہ سو سے زید موضوعات ہیں اور سو سے زید جو موضوعات ہیں آپ میں جو تصوف پسند تصوف کا شگر رکھتا ہے اس کے لیے موضوع موجود ہیں جو شخصیات سے محبت رکھتے ہیں شخصیات کے باب میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی موضوع موجود ہے فقہ کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی موضوع موجود ہے جدید مسائل پر کام کرنا چاہتا ہے تو اس پر بھی موضوع موجود ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ساری گفتبو اگر آپ میرے ساتھ سوال و جواب کرنا چاہیں تو آپ کو زیادہ ہوگا میں آپ کو کتابیات بالخصوص اپنے وزرگوں کے بارے میں ہم آلہ حضرت کا نام بڑھا لیتے ہیں ہم آلہ حضرت کو پڑھتے نہیں آلہ حضرت کا لٹریچر جو ہے اس میں سے جو چیز اس کے اندر جو ہماری میراز پڑھی ہے کہ دلائل کو ہم نے لے کر کیسے آنا ہے دعویٰ کیسے دائر کرنا ہے اور دلائل کی ترتیب کیسے رکھنی ہے کہ سب سے پہلے قرآن ہے پھر سنت ہے پھر اس کے بعد اجمع ہے پھر قیاس اور اجتحاد ہے اور پھر ہم نے اقوال اعیمہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم دعویٰ جو دائر کرتے ہیں وہ کسی بزر کے دول پہ کرتے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے یہ آپ کے لئے میرے لئے یہ جو فتاوہ رضیہ شریف سب دیا ہے اس کو ہم نہیں پڑھتے ہم قاتنی شاہ صاحب کی کتابیں نہیں پڑھتے ہم حضرت قبلہ بابا جی پیر منظور عمد شاہ صاحب کا کام خود حضور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا کام ہم پڑھتے نہیں اگر ہم ایک دفعہ اکتبیان کو شرح صحیح مسلم کو صحیح طریقے سے ہم اس سے نکلیں اس سے گزریں اور بلخصوص یہ بھی بات آنس کروں گا کہ یہ جو عرشد میاں ہیں عرشد میاں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں زیارت قبور دیکھیں میں اس میں حضرت عرشد میاں کا جو موجہ استدلال وہ جو ان کا موجہ استدلال ہے یعنی اس کے اندر جو آپ کی میں تربیت زیافت آپ کے دماغ کی کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے میں نے موقف دعویٰ کیسے دائر کرنا ہے اور اس دعویٰ پر میں نے قلیل کیسے قائم کرنی ہے اور اس قلیل کے اندر آپ نے ترتیب کیسے قائم رکھنی ہے کہ پہلے چیز جو پہلے لے کر آنی ہے اس کو بات میں نہیں لینا بات والی چیز کو لہذا یہی وہ چیز ہیں جو ہمارے بڑوں کی یہ میراس ہے اس میراس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں تو میں حاصل ہوں تو لہذا جو حضرات سوال کرنا چاہتے ہیں میں حاصل ہوں نوجوان بلا تکلق جو پوچھنا چاہتے ہیں اور یہ جو جتنی فرستہ ہے ان کے موضوعات میں کم از کم بیس موضوعات پر میں نے سیناب سے ضرور خود تے میرے ذہن میں ہیں پر یہ یہ کام یوں یوں اب ریسرچ اور تحقیق کا کام کوئی مشکل نہیں ہے جی کوئی سوال ہے تو آپ کریں کرنے بلا تکلق کوئی بات نہیں اب ہمارے بھائی ہیں ہم بھی آپ کے پراسے سے گزر کے آئے دیکھیں ایک وہ حافظ آپ کی بلاہ بتا رہے تھے کہ مکتبہ شاملہ سے اب چیزوں کو نکالنا کرنا ریسرچ برک میں جدید ذرائع جو ہیں انٹرنیٹ کے گوگل کے اب یہ کوئی مشکل نہیں ہے حافظ صاحب تبلہ کے فلاں آدمی جو ہے اس سے رابطہ رکھیں آپ کو وہ وہ بنائیں گے اپنا کون تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ فلاں چیز کو کلک کریں پہلے خام مواد کیسے نکالنا ہے پھر اس کو آپ نے ریسرچ کے آداب اور اس کے اصولوں میں کیسے لے کرانا ہے اب کوئی چیز آپ تو ایک آپ ایک حدیث کا ایک لفظ لکھیں تو آپ کو گوگل بتا دے گا کہ یہ لفظ جو ہے مقرارات کے ساتھ دیکھیں غامدی کے تعاقب پر پوری کی پوری لائبریری آ چکی ہے غامدی کے جو فتنہ انکار سنت کے بعد میں جو حدیث اور سنت اور پھر سنت کی تعبیر اور تشریح میں غامدی صاحب مغرب کے اجنڈا پر جو کام کر رہے ہیں اس پر میں آپ کو دو چار کتابیں بتا دیتا ہوں دیکھیں ایک علامہ زہد و راشدی صاحب ہیں وہ کام کر رہے ہیں پروفیسر محمد رفیق صاحب ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان کا کام چپا ہوا ہے غامدی کے ان کی غامدی کا جتنا لٹریچر آ چکا ہے حدود پر تذیرات پر معاشرت پر اور معاشیات پر اس کی پدرہ بیس جو کتابیں ہیں اس پر پورا کا پورا لوگوں نے کام کر دیا ہے اس طرح مولانا محمد زہد صاحب ہیں انہوں نے کام کیا ہے خود مفتی مولی بورامان صاحب نے آئینہ ایام میں غامدی کے تسامحات پر کہ اس کے تاقعوں پر آپ نیٹ پر جائیں تو بہت سارا کام مل جائے گا کسی ایک آدمی نہیں یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس دور میں انکار سنت کا کیونکہ انکار سنت کئی کئی تناظرات میں ہو رہا ہے اور غامدی عقل کے تناظر میں کہ عقل کو وہ مرجع اور مستر کی حسیت دے کر اور وئی الہی کے باب میں اور شریعت کی تابیر اور تشریح کے باب میں وہ ایک خاص ایک فتنہ ہے اس فتنے کو سمجھنا فی زمانہ بہت ضروری ہے اس پر بہت ساری کتابیں آ چکی ہیں اب میں کس کس کا نام بتوں اس پر آئی اس پر آئیلہ پرویزی ات مولانا عبدالرمان کیلانی صاحب ہیں ان کی کتاب آئی ہوئی اسی طرح یہ جو محدث ہیں یہ مولانا حسن مدنی صاحب یہ آلِ حدیث ہیں غیر مقلد ہیں ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے پہلے نکلتا تھا محنامہ محدث اب جو اس سمائی پر چاہ اس کے انہوں نے تین چار پانچ خصوصی نمبر چاہ کی ہیں غاملی کے تاقب پر اسی طرح یعنی انکار سنت کے باب میں حضرت قبلہ ڈاکٹر پیل مظر فرید شاہ صاحب کی یہ جو خبر خبر واحد کی حجیت پر جو انہوں نے کام کی ہے وہ اسی تناظر میں ہیں لہذا وہ اصول اجتیاد میں نئے اصول کو تیہ کرنا چاہ رہا ہے کہ بات یہ ہے یعنی خبر خبر واحد کی تعبیر اور اس کی تشریح میں وہ ایک نایا دروازہ اجتیاد مطلق کا کھولنا چاہ رہا ہے غامدین اس کے فطرے کے بارے میں آپ کو معلوم ہو آپ کو جب تک مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اجتیاد مطلق کہتے کسے ہیں کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ عمر کی تاریخ تیہ ہو گئی ہے اب آپ اور میں نے عمر کی تاریخ اثر نو تیہ نہیں کرنی یعنی فام شریعت اسلامی شریعت کی فقہ اسلامی کے باب کے اندر اب مسال مرسل عرف اور آدھات استحسان اب ان کی تعبیرات اور ان کی تشریحات پر ہمارے فوقہاں جو کام کر دیا ہے اب یہ نئے سیرے سے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اب یہ جو ہے نا کہ میں فام شریعت کے باب میں یہ یہ فلاں فلاں جو اصول ہیں یہ میں نئے طریقے سے قائم کرنا چاہ رہا ہوں جی سوال لے احدیثِ ہدایتی دیکھئے ہدایہ شریعت کے باب کے اندر یہ جو کام ہے اتنا بڑا چار جیتوں سے چار ابعاد سے کہ ہدایہ کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ معاملات کی کون کون سی حدیثیں ہیں عبادات کی کون کون سی حدیثیں ہیں یعنی اس پر کام ہونا چاہیے ضروری کام حضرت جی تشریف میں دیکھئے میں یہ بات بارے دگر اسے دورانا چاہوں گا کہ ہم اپنے مادر علمی میں اپنے مرکزِ فیض ہیں اور یہ جو مرکزِ فیض ہے میں اس مرکزِ فیض سے جو بات ہے جو حضرت غزالی زمان علیہ رحمہ کا جو فیض ہے نا استدلال کا استمباد کا اس کو لینے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ جو اچھوٹا طرزِ استدلال ہے وہ ارشب میاں قبلہ کی حصے میں آیا ہے کہ وہ جو استدلال کرنا ہے سورہ کبرا اقائد کے بعد میں کلامیات کے بعد میں حضور غزالی زمان کا وہ فیض اس کو ہم آپ پر سمجھیں یہ کسی دوست نے سوال کیا کہ زمان حال میں کوئی عظیم شخصیت تو بھئی غزالی زمان جو استدلال سادزہ اور منطق اور فلسفہ اور کلامی مباحث کو جو حضور نے پھیلایا ہے اور آل سنت کے عقیدے کو جو حضرت نے سہارہ دیئے اس پر ان کا کام ان کے عمالی پر کام ان کے افاظات پر کام اور ان کے جس جس کتاب کو وہ پڑھاتے رہے تو یہ مواد سارے کے سارے ارشد میاں کی بلا کہ ہاں جمع ہوں اور حضرت کو کہیں کہ حضرت غزالی زمان رحمت اللہ علیہ کا بخاری مسلم اور کتب حدیث پر حضور غزالی زمان کے جو افاظات عمالی ہیں ان کو جمع کیا جائے اس پر کام کیا جائے دیکھئے حضرت غزالی زمان علیہ رحمہ پر اگر مقالہ لکھنا ہے تو کونسی کتب کا دیکھئے وہ ہمارے مولانا جمیل و رمان صاحب نے حضرت غزالی زمان کی شخصیت پر بڑا کام ہو چکا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت غزالی زمان کی ریسرچ اور تحقیق کے اصالی پر مناہج پر طریقے پر ان کے طرز استدلال کا تقابلی جائزے پر کہ حضرت قادمی شاہ صاحب کی جو کتب مقالات ہے وہ طرز استدلال میں نے حضرت اور ڈاکٹر طیر اور قادری صاحب حضرت قادمی شاہ صاحب کے مقال کا حاشیہ ہیں یہ جتنی کتابیں آئی ہوئی ہیں یہ قادمی کے دماغ کا پیز ہے اس درجہ کے حضرت قادمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فاضر اتنی بڑی شخصیت نبی علیہ السلام کا اپنے دور میں وہ موجزت ہے تو لہٰذا غزالی زمان کی تمام کتابوں کو پڑھیں اس میں سے آپ استدلال کی چیزوں کو نکالیں کہ فلاں مسئلے میں دیکھیں جس طرح میں نے عرض کیا حیات و نبی پر استدلال وما ارسلناک اللہ رحمت اللہ العالمین پر استدلال ایک ایک مقالہ وہ ہزاروں کتابوں پر باری ہے اور حضرت قادمی شاہ صاحب کی بحث کو ہی پھیلایا نہیں آئے اس کے اندر دلائل اور یہ چیزیں لی گئی ہیں اصل چیز یہ ہے منحاد یہ ہے یعنی اصولی چیزیں حضرت نے طے کر دی ہیں تو حضرت قادمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اوپر بہت سارا کام کرنے کی ضرورت بھی ہے بہت سارا کام ہو بھی چکا ہے لہٰذا عمالی افاظات اس پر یہ کام حضرت عرشب میاں قبلہ کی سرپرستی میں ہو سکتا ہے یہ عام آدمی نہیں کر سکتا دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ قدیم صاحب اور الہامی کتب اور قرآن پاک کا تقابلی جائزے لینے میں ممید اور معامن کتب دیکھیں اس پر مولانا حنیف ندری کی اچھی کتاب ہے مطالعہ قرآن علوم القرآن پر بہت سارے لوگوں نے کام کیا اور اس کے اندر جو مستشرقین اعتراضات اٹھائیں کہ رات سبعاشرہ پر لغت قرآن پر نزول قرآن پر اور اس پر میرے استاد ڈاکٹر محمود آمد غازی صاحب کی کتاب محاضرات قرآنی جو ہے وہ دیکھیں اور اس پر بہت سارا کام کتابیں موجود ہیں آپ اسے دیکھیں پاکستان کے دینی مدارس کا نساب دیکھیں پاکستان کے دینی مدارس کے نساب پر تمام مدارس کے فضلہ نے بہت کام کیا اس پر ایک دو تین چارنی خود میری چھوٹی سی لیبریری میں پچاس کے لگ بھگ تو میرے پاس کتابیں اس پر کس کس نے کام کیا ہے کیا کیا تجاویز اس میں مصفت اور منفی کیا کیا چیزیں مغرب کا اجنگا کیا ہے کہ وہ دینی مدارس کے نساب میں کیوں تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہ تبدیلی فتنے کے دروازے کو کھولنے والی ہیں کون سی چیزیں فتنے کا دروازہ کھولنے والی ہیں کون سی چیزیں ہیں جن میں تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس پر بھی بہت سارا کام لٹرے چرا چکا ہے ہاں یہ حافظ صاحب قبلہ یہ ان کے دائرے کا کام ہے کہ کوئی آدمی خوشخط ہے نستالیک ہے کاتب ہے اچھے طریقے سے لکھ سکتا ہے وہ اپنے خطے کو اپنے سینافسس کو اپنے خاکے کو اپنے مقالے کو اپنے تھیسس کو تو اس کو لا مالا پھر کمپوس کروانے کے لیے دکت نہیں کرنی ہوگی اگر وہ خوش کھاتا ہے صحیح کر کے لکھ سکتا ہے دیکھیں تصوف پر اور صوفیاء پر بہت سارا کام ہو چکا ہے بالخصوص تصوف کے باب میں جن لوگوں نے غلط فیمیہ پھیلانی ہے اس کے تدارک پر ازالے پر استحال پر حضرت قادمی شاہ سب رحمت اللہ علیہ کے ذہن دماغ کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آل سنت کو جو حلان نقصان پہنچا ہے تو لہذا اس سلسلے میں جو رسومات اور بدعات در آئی ہیں اور تصوف کے نام پر جو کالی بیڑے آئی ہیں ان کا راستہ رکنے کی ضرورت ہے جو آمل قسم کے لوگ آئے ہیں ایسے لوگ یہ شیخے طریقت ہوتے ہیں کہ جو کالا کالا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھاتے ہیں اور پھر لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں ہر ہفتے کو تربیت کا سارا سلسلے ایسے لوگ ایڈیل ہوتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے سے آپ یہ کام آگے بڑھائیں اسرائیلی روایات کا دیکھیں بات یہ ہے کہ اسرائیلی جو روایات ہیں اس کے تعاقوں پر بقیدہ دو تین چار پی ایچ ڈیز ہو چکی کہ کس کس خطب تفسیر میں اسرائیلی روایات ہیں کون سی روایات جو ہیں وہ صحیح ہیں اور کون سی روایات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے اس پر بھی کام ہو چکا ہے آپ لیں یہ کام اچھا ہے دیکھیں آپ کو نئے موضوعات لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو تنظیم المدارس کے فوضلان ہیں ڈاکٹر لور عمد شاہ صاحب جیزا زہین آدمی ہیں وہ پڑا زقیہ دیں اور انہوں نے خرشی رامہ سعیدی صاحب نے خالداد صاحب نے اور ان کی حافظ صاحب نے سب نے یہ جو فرست بنائی ہے نا فارس موضوعات کی یہ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی یعنی عقائد پر عبادات پر معاملات پر معاشرت پر اخلاق پر کوئی بھی ایک ایسا باب نہیں ہے کہ جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کا وہ ضرورت کا متقاضی ہو اور اس پر مقالہ نہ ہو تو یہ موضوعات انہی میں سے آپ سیلیکٹ کریں ہاں جی مولانا خادم صاحب رزوی صاحب پر بھی کتابیں ان کی اب خطبات بھی چھپ گئیں ان کی شخصیت پر بھی کام ہو گیا ہے تو آپ لوگ کرنا چاہیں تو کریں بسم اللہ تذکرہ نگاری پر خطب کے نام دیکھیں تذکرہ نگاری اس میں بقیدہ اصول ہے کہ آپ کسی کی سوانے عمر ہی نہیں لے سکتے آپ نے تقابلی جینا لینا ہے ان کے طریقے تدریس کا تقابلی جائے گا ان کے مناجے تحقیق کا تقابلی جائے گا ان کی دابطی اور تبلیغی جو خدمات ہیں کسی بھی شخصیت کی معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہیں اس کا انیلسز اس کا مقارنہ اور اس پر آپ نے کمپیریزن طریقے پر کام کرنے مہد آپ نے شخصیت کی سوانے نگاری نہیں کرنے والسلام